اور امام حسین علیہ السلام کی یہ شہادت یہ قیام اور اقدام یہ اب تسلسل کے ساتھ آگے امتوں کے اندر منتقل ہونے کے لیے اہل البیت علیہ السلام نے احتمام کیا ایک تدبیر کے ساتھ سارا کام ہوا حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کا وہاں پر بچ جانا یہ تدبیر تھی امام حسین علیہ السلام کی تاکہ یہ آگے بڑے یہ سلسلہ چلے اور حضرت زینب صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیعتیں یہ تدبیر تھی امام حسین علیہ السلام کی کہ یہ اقدام حدورہ نہ رہ جائے جو محرک امام یہاں امت کی روح کے لیے امت کو زندہ کرنے کے لیے یہاں انجام دے رہے ہیں اس کو تسلسل دینا ہے آگے اس تسلسل کے لیے اہل بیت علیہ السلام نے آئیمہ اطہار علیہ السلام نے جو محنت کی اور اس کے لیے جو احتمام کیا وہ آج ہمارے پاس عزاداری سید شہدہ علیہ السلام کی صورت میں محرم در حقیقت اس عمر کا نام ہے اور یہ تسلسل کربلا کا آشورہ کا یہ فخر حاصل ہے تشیعوں کو انہوں نے اہل بیت علیہ السلام سے لیا ہے اور آج پوری دنیا میں شیعہ سید شہدہ علیہ السلام کے لیے عزاداری کا احتمام کرتے ہیں اور ظاہر ہے کہ آج کا یہ عزاداری کا منظر اور کربلا کے زمانہ دیکھیں تو زمین آسمان کا فرق ہے وہاں پر ایک فرد امام کے ساتھ آنے کے لیے تیار نہیں ہو رہا تھا اور آج چھوٹے چھوٹے محلوں کے اندر ہزاروں افراد اور شہروں کے اندر لاکھوں افراد آپ کو نظر آتے ہیں خصوصا جب تاسوعہ و آشور کے جلوس ہوتے ہیں عزاداری کے اور اس میں جو جمعیت شریک شریک ہوتی ہے چھوٹے بڑے بچے عورتیں مرد ہر طبقہ اس کے اندر آتا ہے ایک سمندر ایک بہر کی شکل اختیار کر لیتا ہے ایک بیکران سمندر جیسے لگتا ایسے ہے جیسے پاکستان میں ایسے لگتا ہے کہ پوری پاکستانی قوم شیعہ ہے آشور کے دن یہ منظر نظر آتا ہے اس تصویر سے خب اس کا مطلب یہ ہے کہ اب آشورہ نے جو کام کرنا تھا وہ کر دیا آشورہ نے جو محرک پیدا کرنا تھا وہ کر دیا لیکن یہ محرک آج کی اس قوم کو تحریک نہیں کر رہا عزاداری بھی ایک بیست کا نام ہے آشورہ بھی ایک بیست کا نام ہے محرم بھی ایک بیست کا نام ہے یعنی قوم کو امت کو حرکت دینے والا محرک انصر ہے یہ امام حسین علیہ السلام کا قیام اور آشورہ اور شہادت لیکن جس طرح رسول اللہ کی میراس بیست رسول اللہ تیار امت رسول اللہ کی استعمال تو کی گئی اس سے ممالک فتح ہوئے اس سے سرزمینیں فتح ہوئیں اس سے بڑی بڑی سپر طاقتیں سر نگون ہوئیں اس آمادگی سے فائدہ اٹھایا گیا امام حسین علیہ السلام نے جو روپوں کی اس سے بھی فائدہ اٹھایا گیا امام حسین کے ساتھ نہیں آئے لیکن جو امام حسین علیہ السلام نے محرک ایجاد کر دیا تھا اس سے برپور فائدہ اٹھایا لیکن اس مقصود کے لیے نہیں جو امام حسین علیہ السلام کے مد نظر تھا کہ بیدار امت ہو آگاہ امت ہو اور متحرک امت ہو اور یہ متحرک امت کیا کرے بیداری اور تحرک کی علامت یہ ہوگی کہ ان کے اندر عمر بالمعروف اور نہین المنکر ہوگا اور امام حسین علیہ السلام کا فرمانہ ہے کہ سب سے بڑا منکر تاغوت ہے فاسد حکمران ہے ظالم حکمران ہے کلمہ حق جابر حکمران کے سامنے کہنا یہ سب سے بڑا عمر بالمعروف ہے خب اب آپ توجہ کریں کہ امام حسین علیہ السلام کے قیام سے سیاسی مقاصد کے لیے کتنا فائدہ اٹھایا گیا لیکن مقصد امام حسین کہ جس کے لیے یہ روح پھونکی تھی اور وہ روح آئی لوگ سید الشہدہ کے نام پر آگئے اب میدان میں اس وقت نہیں آئے آج آگئے ہیں لیکن یہ طاقت یہ قدرت یہ پاور یہ فورس جو وجود میں آئی ہے اس کا استعمال اب کہاں ہو رہا ہے اس کا استعمال یزیدیت کے خلاف نہیں ہو رہا عمر بالمعروف کے لیے نہیں ہو رہا نہی عن المنکر کے لیے نہیں ہو رہا امت کی اصلاح اور بیست کے لیے نہیں ہو رہا بلکہ اس کا استعمال اس طاقت کا بہت ہی غلط جگہ پر ہو رہا ہے تجارت کے لیے مفادات کے لیے اور سیاسی مقاصد کے لیے اس کا استعمال ہو رہا ہے ایسی طاقت کسی بھی با مقصد قوم کے پاس ہو دنیا پر قبضہ کر سکتے ہیں دنیا ان کی ہے جو اللہ تعالیٰ نے امت اسلامیہ کے لیے مقام رکھا تھا امت وسط و امت شہید یعنی امت ناظر تمام امتوں کے اوپر نظارت کرنے والی امت اس کا طریقہ کار یہ تھا اس کے لیے یہ محرک امام حسین علیہ السلام نے فرہم کیا اور تاریخ میں پوری میں دوڑا کے دیکھیں نظر دوڑا کے دیکھیں تو کربلا کو صحیح امام کی جہت میں اور اس ازاداری کو کربلا کے حدف میں استعمال کیا صرف ایک استینے امام خمینی رحمت اللہ علیہ نے باقی سب نے تجارت کی باقی سب نے کاروبار کیا باقی سب نے اپنے سیاسی مقاصد کے لیے اس کو استعمال کیا باقی سب نے اس کو غیر مناسب اہداف میں استعمال کیا یہ بہت بڑی طاقت ہے محرک ہے اور ایسا محرک جو آج پاکستان کے اندر ازاداری اور ازادار اور یہ عظیم نفری موجود ہے لیکن یہ پاکستان میں صفر کردار ہے اس کا پاکستان کو مشکلات سے نہیں نکال سکتے پاکستان کا وزریعظم جا بے جا نہیں کر سکتی یہ طاقت یہ یزید کو تقویت کرتے ہیں یہ تاغود کی تقویت کرتے ہیں یعنی امام حسین علیہ السلام جسر الرسول اللہ کی محنت اس حدف میں کم استعمال ہوئی جہاں رسول اللہ نے چاہا تھا اور دوسرے مقاصد میں زیادہ استعمال ہوئی امام حسین علیہ السلام کی محنت اس جہد میں کم استعمال ہوئی بلکہ ہوئی ہی نہیں خصوصا آج پاکستان کے اندر آپ توجہ کریں گے اتنی بڑی طاقت ہے ازاداری و ازا اور یہ محرک ہے امت کے اندر ایک امت بیدار بھی اس سے ہو سکتی ہے اور مبعوس بھی ہو سکتی ہے برپا بھی ہو سکتی ہے اور متحرک ہو کر یہ اپنے معاشرے کی تمام برائیوں کو ختم کر کے اور اپنے معاشرے کو ایک حسینی معاشرہ میں تبدیل کر سکتے ہیں لیکن جن کے ہاتھوں میں ہیں جنہوں نے اس کو قبضے میں کر لیا ہے جنہوں نے اس کو غلط فائدے کے لیے استعمال کیا ہے اتنا قوی متحرک ہونے کے باوجود لوگوں کی حالت امت کی حالت شیعہ کی حالت مسلمانوں کی حالت پاکستان کی حالت آپ دیکھیں وہ بہت ہی افسوسناک ہے اس لیے یہ مجالس ممبروں پہ کن کو آنا چاہیے تھا کن کو شاعری کرنی چاہیے تھی نوعہ کونسا ہونا چاہیے تھا خطبہ کونسا ہونا چاہیے تھا وہ لوریاں نہیں جچتیں کربلا کے ساتھ کربلا کے ساتھ وہ مضمون جچتہ ہے جو سید الشہدہ علیہ السلام نے بتایا اور اس کی سرمشک لکھی یہ مشکیں اس کی ہونی چاہیے خداون تبارک و تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم یہ مقصد امام حسین علیہ السلام سمجھیں اور اس کو دنیا کو سمجھائیں اور یہ عظیم طاقت جو ازاداری کے نتیجے میں موجود ہے یہ اسی جہت میں چلے جو امام حسین علیہ السلام کا مقصد تھا اور جو رسول اللہ کا مقصد تھا اور جو اللہ کا مقصد ہے اصلاح امت کے لیے عمر بی المعروف کے لیے اور تاغود کو سرنگون کرنے کے لیے تاغود کے سے زمین کو پاک کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ اہل پاکستان کو توفیق دے کہ انشاءاللہ وہ یہ ازا کریں اور یہ آشورہ اور یہ محرم برپا کریں انشاءاللہ